چودری برادران کو نیب سے ریلیف مل گیا نیب نے تمام کیسز کی انکوائریز بند کر دی بینگ سے کرزہ لینے آمدن سے زائد اساسے اور غیر قانونی بھرتیوں کا الزام تھا نیب پروسیکیوٹر نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہائی کورٹ نے چیرمن نیب کے اختیارات کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ڈی جی نیب لہور شہزاز سلیم عدالت میں پیش ہائی کورٹ نے درخواست غیر موصل ہونے پر نپٹا دی بے داغ سیاسی کریئر کے حامل ہیں کبھی کرپشن نہیں کی نیب نے بلا جواز بیس سالہ پرانا کیس دوبارہ کھولا چودری برادران کا درخواست میں موقع مہکمہ ایکسائز میں سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹس کا بہران پھر سارو اٹھانے لگا لاہور میں ایک لاکھ چھبیس ہزار سمارٹ کارڈ الٹوا کا شکار ہو گئے پنزاب بھر میں زر الٹوا سمارٹ کارڈ کی تعداد چار لاکھ سے تجاوز کر گئی نئی نمبر پلیٹس کی تیاری کا عمل بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا بیس لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس جاری نہیں کی جا سکی مہکمہ ایکسائز نمبر پلیٹس کے لیے دو عرب روپے سے زائد رقم وصول کر چکا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل راو شکیل کہتے ہیں کرونا کے باعث بیرون ملک سے سمارٹ کارڈ کے لیے خام مال نہیں پہنچ سکا نمبر پلیٹس کی تیاری کا آغاز بھی مارچ کے آخر سے ہو گا وزیراعظم کی کلین این گرین مہم لاہور میں ناکام ہو گئی موسم بہار آن پہنچا مگر پھول پودے لگانے کا ٹارگٹ دو سال کے بعد بھی پورا نہ ہوا شہر میں بیس لاکھ نئے پودے لگانے کا ٹارگٹ تھا پی اچے اور الڈی اے دو سالوں میں صرف تین لاکھ پچاسی ہزار پودے ہی لگا سکا باون میوہ کی جنگل میں سے صرف سات ہی جنگل لگ سکے دی جی پی اچے جواب کریشی کہتے ہیں روہ برس بہار کے موسمیں زور و شور سے شجرکاری کریں گے دس میوہ کی جنگل تیاری کے آخری مراحل میں راوی کنارے ویسٹ ووٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ لگانے کا منصوبہ التوان کا شکار منصوبہ واسا اور راوی اربن ڈیویلپمنٹ آتھاریٹی کے درمیان لٹک گیا دوزانہ چودھا کروڑ گیلن سیوریج اور پرکٹیوں کا پانی راوی میں شامل ہونے لگا دس سال آٹھ بیسٹ ووٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا کیا تھا واسا حکام کہتے ہیں مستقبل قریب میں منصوبے پر کام شروع ہونے کا امکان ہے محکمہ زکاة و عشر کے پاس فرنس کی قلت پیدا ہو گئی مستحق افراد جہیز الانس سے محروم مستحق طلبہ کی مالی امداد بھی بند کر دی گئی ترجمان محکمہ زکاة نے کہا کرونا وباو میں نو ہزار پی فی کس گزارہ الانس تقسیم کیا گیا روان شمشاہی میں طلبہ کے لیے فرنس مقرر کر دی گئے لاہور میں کرونا سے امواد کا سلسلہ برقرار ایک ہی روز شہر میں مرسید آٹھ مریض جان کی باسی ہار گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو تئیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی پنجاب میں کرونا وائرس کا شکار پانچ سو تیہتر نئے کیسز سامنے آ گئے راولپنڈی اٹھائیس قسل آباد میں ساتھ ملتان میں انیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی شہر کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں سوراسی سے زائد مریض وینٹی لیٹرز پر زیرے ایراج کرونا پھلاؤ کے باوجود شہری باسنائے شہر میں تیاتی تدابیر نظرانداز کیے جانے لگے ظلائی انتظامیہ کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں دکانوں اور ریسٹورانٹس کو سیل کر دیا گیا کمیشنر لاہور کی ہدایت پر ایس اوپیز کی مونیٹرنگ کے لیے سیل قائم کر دیا گیا سی سی او ایم سی ایل ایڈیشنل کمیشنرز ڈیریکٹر ڈیویلمنٹ نگرانی کرے گیا احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریپ فرنس کی سامات شہباز شریف نے عدالت کے روبرو کرپشن الزامات کو چیلنج کر دیا کہتے ہیں نیپ کو کہیں کرپشن نہیں ملے گی ہر عوامی منصوبے میں پیسے کی بچت ہی ملے گی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر کسی نے میری باتوں کی تردید نہیں کی لندن میں بے بنیاد اور جھوٹی خبر چپوائی گئی اظہاری ایک چہتی کے لیے آئے لیگی کارکنوں کی عدالت کے باہر نعرے بازی مریم اورنگ سیب کہتے ہیں حکومت گر چکی ہے آٹا چینی گیز سب کچھ چوری ہو چکا وزیراعلا پنجاب کا مختلف اسپتالوں کے اچانک دورے کرنے کا اعلان عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کے مسائل موقع پر ہی حل کیے جائیں گے شکایت پر متعلقہ افسران کے خلاف سٹ ایکشن ہوگا گورنر پنجاب چوہدی محمد سرور کہتے ہیں پی ڈی ایم احتجات کی دھمکی سے حکومت کو کبھی بلاک میل نہیں کر سکتی عمران خان بطور وزیراعاسم آئینی مدت پوری کریں گے حکومت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے عمل ایک دمات کر رہی ہے سردی جاتی نہیں گیس آتی نہیں سوئی گیس کے لوگ پریشر کی شکایات میں اضافہ ہونے لگا گڑی شاہو، قلعہ خجرسی، بی بی پاک کامن کے علاقے گیس سے محروم علاقہ مقیم گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج مظاہری سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کرتے رہے دھن کے بعد مطلعہ صاف سورج کرنے بکھیرنے لگا چھنڈی میٹھی دھوپ سے ہر منظر جازبے نظر ہو گیا دن بھر موسم سرد اور خوشک رہے گا میک میں موسمیات کی پیش گئی صبح صویرے دھن کے باعث زمینی اور فضائی راستے متاثر موطروے دس گھنٹے ٹرافیک کیلئے بند رہی لہور ائرپورٹ پر سولہ پروازے منصور گیارہ تاخیر کا شکار لہور آنے والی تیرہ چوئے نے بھی کئی گھنٹے تاخیر سے پہنچی مصافوں کو شدید مشکلات قصاد اور باغے جنا میں جونئر نیشنل ٹیننس ٹیمپینشپ کا آغاز پہلے روز چاندار مقابلے مشتبہ شہباس نے ساد ابراہیم کو چھ آٹھ اور آقیف حسین نے جلال خان کو آٹھ تین سے شکست دی راشد ملک کی بطور مہمانے قصوصی شکر ٹورنمنٹ کے بقیہ میچز 23 جنرلی کو کھیلے جانا موسیقی